حسد کا ذکر قرآن پاک میں سورة القلم میں آیت نمبر 51 یعنی کہ 51 میں اللہ پاک نے کچھ یوں کیا اور جب کفار آپ سے قرآن سنتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مار غیز و غضب کے آپ کو اپنی نگاہوں سے فسلا دیں گے اس کی تفسیر میں علماء اکرام نے لکھا ہے کہ جب اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنا بلند مقام اتنا رتبہ عطا فرمایا تو کفار اور کفار کے سردار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حسد کرنا شروع ہو گئے ان کا حسد کچھ یوں تھا کہ اس پہ قرآن پاک کیوں اترتا ہے اس کے پاس اتنا علم اس کے پاس اتنا رتبہ کیوں ہے یہ رتبہ یہ علم یہ طاقت یہ فضیلت ہمیں کیوں نہیں ملی تو اسی کا ذکر سورہ الکلم میں اللہ پاک نے کچھ یوں کیا کہ جب کفار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن سنتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مار غیض اور غضب کے وہ اپنی نگاہوں سے آپ کو فسلا دیں گے حسد کا ذکر سورہ یوسف میں بھی آیا ہے جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد کو بتایا کہ میں نے حاب میں چاند اور سورج دیکھے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اس حاب کا ذکر کسی سے مت کرنا کیونکہ سننے والا تم سے حسد کر سکتا ہے اور عزیز دوستو یاد رکھیں کہ حسد کی نظرے بعد بہت ہی حطرناک ہوتی ہیں اور حسد کی نظرے بعد صرف انسان ہی نہیں بلکہ جنات بھی لگا سکتے ہیں اور یاد رکھیں حسد کی نظرے بعد کی وجہ سے آپ کا کاروبار آپ کا گھر آپ کی صحت پل بھر میں ختم ہو جاتی ہے حسد کی نظرے بعد ایک چھوٹی چیز سے لے کے ایک بہت بڑی چیز تک ہو سکتی ہے آپ کسی شادی پہ کسی پارٹی پہ جائیں دیکھنے والا کیا کہتا ہے ہائے یہ کتنی خوبصورت ہے یہ کتنا خوبصورت ہے اس کا لباس کتنا پیارا ہے اس کے جوتے کتنے اچھے ہیں اس کے پاس کتنی پیاری گاڑی ہے تو عزیز دوستو آپ پہ اسی وقت حسد کی نظرے بعد لگ جاتی ہے اور جب آپ واپس گھر آتے ہیں تو آپ کی طبیعت حراب ہونا شروع ہو جاتی ہے اور پل بھر کے اندر اندر آپ بیماری میں ڈوبتے چلے جاتے ہیں یا کبھی کبھار اپنی ضرورت زندگی کے لیے یا کھانے پینے کے لیے آپ شاپر میں کوئی چیز ڈال کے لے کے جا رہے ہوں پھل گوشت یا کوئی بھی چیز تو کئی بھوکا شخص یا کوئی ایسا شخص جو ضرورت مند ہو وہ آپ کے شاپر کی طرف دیکھتا ہے اور کہتا ہے ہائے کاش یہ مجھے بھی کھانے کے لیے مل جائے کاش یہ میں کھا سکوں کاش یہ کاش وہ تو کاش یہ کاش حسد کی نظر بد بن کے آپ کو پل بھر کے اندر اندر کھوکلا کر دیتا ہے عزیز دوستو حسد کوئی نئی چیز نہیں ہے حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت شیش علیہ السلام تھے ان کے بڑے بیٹے کا نام دیالہ تھا جو کہ اسی حسد اور حسرت میں مر گیا وہ یہی سوچتا رہتا تھا کہ لوگ میرے چھوٹے بھائیوں کو اتنا پیار کیوں کرتے ہیں میں بڑا ہوں تو سارا پیار اور ساری طاقت مجھے ملنی چاہیے تو لوگ میرے چھوٹے بھائیوں کے پسند کیوں کرتے ہیں وہ اسی کشم کش میں مبتلا تھا کہ شیطان ایک روز سام بن کر اس کے پاس آ گیا اور کہنے لگا اے دیالہ تو کیوں گھبراتا ہے تو میرا ساتھی بن جا میں تجھے ایسی ایسی چیزیں سکھاؤں گا ایسی ایسے کام سکھاؤں گا کہ لوگ تجھ سے ڈریں گے اور عزیز دوستو تو یہی حسد حابیل اور قابل کے دور میں بھی پائی گئی جس میں دنیا کا پہلا قتل بھی لوگوں نے ہوتے دیکھا حسد یا حسد کی نظر بعد کا علاج کیسے کیا جائے تو سب سے پہلے جو بھی آپ کمائیں جو بھی آپ لائیں اس میں سے صدقہ ضرور کریں جیسے آپ کو کاروبار کر رہے ہیں تو اپنے دماغ میں چیز کو بلکل صاف کر دیں کہ میں جو بھی کماؤں گا جتنا بھی کماؤں گا اس میں سے 10%, 5%, 2% میں اللہ کی رامے ضرور دوں گا کیونکہ یاد رکھیں صدقہ ایک ایسی چیز ہے جس کا ذکر سور بکرا میں اللہ پاک نے کچھ یوں کیا کہ کوئی ہے جو اللہ پاک کو قرض حسنہ عطا فرمائے تاکہ اللہ اس کو بہتر کر کے اس کو واپس کرے اب اللہ کو قرض حسنہ کیسے دیا جائے تو یاد رکھیں وہ قرض حسنہ اصل میں صدقہ ہے آپ اللہ کی مخلوق پر حرج کریں اللہ آپ کو ستر گناہ کر کے واپس دے گا جس کا ذکر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کچھ یوں کیا کہ فاطمہ رضی اللہ عنہ نے اپنی چادر مجھے عطا فرمائی کہ میں بزار جا کے اس کو بیچ کے کچھ کھانے کے لیے لا سکوں جب میں بزار گیا تو وہ چادر سات درم میں میں نے بیچ دی جیسے ہی میں بیچ کے دکان کی طرف سمان لینے کے لیے نکلا تو راستے میں ایک فقیر مجھے ملا جس نے کہا اے علی کافی دنوں سے بھوکا ہوں کچھ دے دے تو آپ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس سات دینار تھے میں نے اس کو دے دیے چند لمحات گزرے تھے میں گھر کی طرف واپس جا رہا تھا اسی سوچ میں مبتلا تھا کہ گھر میں کیا لے کے جاؤں تو ایک شخص بہت خوبصورت اونٹ کے ساتھ آیا اور کہنے لگا علی اونٹ ہریتتے ہو میں نے کہا ہریتتا تو ہوں لیکن میرے پاس پیسے نہیں ہیں اس نے کہا یہ رکھ لو پیسے بعد میں دے دینا حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے اونٹ لے لیا تھوڑا ہی آگے گیا تو ایک شخص اور مل گیا اے علی اونٹ بیچتے ہو میں نے کہا کیوں نہیں میں ضرور بیچوں گا تو اس نے کہا کتنے کا بیچتے ہو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا مال تیرے سامنے ہے جتنے تو چاہے اتنے کا لے لے کچھ شخص نے ایک سو ستر درم میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے وہ اونٹ ہرید لیا حضرت علی رضی اللہ عنہ تھوڑا سے ہی واپس مڑے تو آگے اونٹ کا مالک مل گیا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس سے پوچھا اونٹ کتنے کا تھا اس نے کہا سو درم کا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کو سو درم دے دیئے اب حضرت علی رضی اللہ عنہ کافی سمان گھن میں لے کے گئے تو اما فاطمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے علی اتنا سمان کہاں سے لے کے آئے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے اللہ کے ساتھ تجارت کی اور یہ تجارت کا منافع ہے تو عزیز دوستو آپ دل کھول کے اللہ کی راہ میں دے کے دیکھیں اللہ پاک آپ کی مشکلات آپ کی پریشانیاں ختم کرے گا کیونکہ روایت میں موجود ہے جو انسان اللہ کی راہ میں صدقہ اللہ کی راہ میں مال نکالتا ہے اللہ اس کی زندگی سے دکھ و پریشانیاں اور تمام مصیبتیں دور کر دیتا ہے اور اس چیز کا فائدہ اس کو دنیا میں ہی نہیں بلکہ آخرت میں بھی ضرور ہوگا عزیز دوستو اس ویڈیو کو جہاں تک ہو سکے ضرور شیئر کریں کیونکہ آپ کی وجہ سے اگر کسی کی پریشانی کسی کی بیماری کسی کی مصیبت کسی کی ٹینشن ختم ہوگی تو اس کا ثواب بھی آپ کو ضرور ملے گا اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے حفظوں ایمان میں رکھے اور فلسطین کے مسلمانوں پر حسوسی رحم فرمائے اور ان کو امن و سکون میں رکھے اور جو مسلمان اولاد کے خواہش مند ہیں ان کو نیک اور سالیہ اولاد اتا فرمائے جو بیٹے یا بیٹی کے خواہش مند ہیں ان کو بیٹے یا بیٹی کی نعمت اتا فرمائے جو نوکری کے خواہش مند ہیں ان کو حلال رزق اتا فرمائے جو بیمار ہیں ان کو شفاہ اتا فرمائے اور جو پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرمائے اور کشمیر کے بھائیوں پر حسوسی رحم فرمائے اور ان کو ازادی کی نعمت اتا فرمائے آمین اللہ حافظ اے مالک مولا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل کے ساتھ اے مالک ہمارے اٹھے ہوئے ان گندے ہاتھوں کی طرف نہ دیکھ مالک اپنا رحم اور اپنا کرم فرما مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کو ازادی کی نعمت سے مالا مال فرما اے مالک اس حال کے اندر جبکہ ان پر ظلم و ستم ہو رہے ہیں اس قدر ان پر مسائب اور علام ہیں اے مالک مولا اس ماہ مقدس کی مقدس گھڑیوں کا صدقہ اے مالک کشمیر کے مسلمانوں کو ازادی کی نعمت سے مالا مال فرما اے مالک جو ان پر مسائب اور علام بارش کی طرح برس رہے ہیں اے مالک تو اپنا حاص فضل اور اپنا کرم فرما ان کی اس آزمائش کو اس امتحان کے اندر ان کو کامیاب فرما ان کی اس آزمائش کو دور فرما اے مالک مولا اپنا کرم فرما ان کو ازادی کی نعمت سے مالا مال فرما اے مالک ہم گنگار سے اکار جو بھی ہیں تیرے محبوب کے حمدی ہیں تجھے تیرے نبی علیہ السلام کا اس کی محبوبیت کا واسطہ دے کر تب سے دعا مانگتے ہیں اے مالک کشمیر کے مسلمانوں کو ازادی کی نعمت سے مالا مال فرما اے مالک ملک پاکستان کو احتکام عطا فرما ملک پاکستان کی صحردوں کی خیر فرما ملک پاکستان کی صحردوں پر پیرا دینے والے نوجوانوں کو الہ الاعرامین حمد اور مصلح عطا فرما ملک پاکستان اور دنیا کی اندر اسلامی ملکت کے تتنے بھی حکمران ہیں اے مالک ان کو شرم و عیاء عطا فرما اے مالک ان کو کفار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کا حوصلہ اور حمد عطا فرما اے مالک ملک اسلامی ملکوں کو اکٹھے ہو کر اے مالک ملک کشمیر کی سلامتی کے لیے ہنکہ ارادیت کے لیے آواز اٹھانے کی توفیق عطا فرما اللہم ربنا تکبل منا انکہ انتا السمیل عدیب وتبع علینا يا مولانا انکہ انتا التباب الرحیب